بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ہمارے معاشرے میں ایک رسم یہ پائے جاتی ہے کہ جب کسی کے گھر میں کسی عزیز کا انتقال ہوتا ہے اور انتقال کے بعد جب پہلی مرتبہ شب برات آتی ہے جیسے اس سال کسی کا انتقال ہوا اور اس سال اب جو شب برات آ رہی ہے پہلی شب برات انتقال کے بعد میں کسی کے ہمارے یہاں شابان کی پندریوی رات سے ایک دن پہلے یعنی شابان کی تیرہ تاریخ کو ایک رسم منائی جاتی ہے جس کو عرفہ بھرنا یا عرفہ کرنا کہتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے اور پہلی مرتبہ جب شب برات آتی ہے تو شابان کی تیرہ تاریخ کو یعنی شب برات سے ایک دن پہلے گھر کے اندر بہت زیادہ مقدار میں حلوہ بنایا جاتا ہے اور پکوان بنایا جاتا ہے ترہ ترہ کے کھانے بنایا جاتے ہیں پھر ان تمام کھانوں کو ان تمام پکوان کو گھروں گھروں لوگوں کے جا کر تقسیم کیا جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو بلا کر گھر پر کھانا بھی کلائے جاتا ہے اور اس تمام چیز کو اور اس رسم کو عرفہ بھرنا اور عرفہ کرنا اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ عرفہ بھرنا اس کو ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں اس رسم کے تعلق سے ہمیں جان لینا چاہیے کہ یہ عرفہ بھرنے کی رسم یہ عرفہ کرنے کی رسم یہ بلکل بے اصل ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے شریعت سے اس کا کوئی لینے دینا نہیں ہے یہ بلکل بدعات ہے اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے اور اس سے احتراز کرنا چاہیے کیونکہ اگر اس سے ہمارا مقصد یہ جو عرفہ کی رسم ہے عرفہ بھرنے سے اگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہمارے مردے کو جو مییت کا انتقال ہوا ہے اس کو ثواب پہنچ جائے تو اس کے لیے ہمیں یہ بات اچھے سے سمجھ لینی چاہیے کہ مییت کو ثواب پہنچانے کے لیے کسی دن کو خاص کر لینا یا کسی مہینے کو خاص کر لینا یا کسی تاریخ کو متعین کر لینا یہ بلکل درست نہیں ہے مییت کو ہم کسی بھی دن کسی بھی تاریخ میں کسی بھی مہینے میں بغیر کسی تائین کے ہم مییت کو ثواب پہنچا سکتے ہیں کسی بھی دن ہم بغیر کسی تائین کے کوئی بھی کھانا بنا کر کے ہم تقسیم کر سکتے ہیں اور اس کا ثواب مییت کو پہنچا سکتے ہیں یا اس کے نام سے صدقہ کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں دن کو متعین نہیں کرنا چاہیے نہ کسی تاریخ کو متعین کرنا چاہیے بغیر دن اور تاریخ کے متعین کیے ہم کچھ بھی میت کو اگر ثواب پہنچائیں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب پہنچے گا لیکن اگر ہم کسی دن کو یا کسی تاریخ کو خاص کر کے جیسے عرفے کی رسم کو عرفہ بھرنے کی رسم یہ شب برات سے ایک دن پہلے اس کو خاص کیا جاتا ہے اور پھر اس کا ثواب میت کو پہنچا جاتا ہے یا عرفہ بھرنے کی رسم کہا جاتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس سے میت کو ثواب بھی نہیں پہنچتا کیونکہ یہ ایک طرح سے رسم ہے ایک طرح کی بدعت ہے اور کوئی بھی بدعت کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا میت کو ثواب اسی چیز کا پہنچے گا جو ہم شریعت کے مطابق کسی کام کو انجام دیں گے اگر ہم اپنی طرف سے کوئی رسم بنا کر کے اس کا ثواب میت کو پہنچانا چاہیں تو پھر وہ چیز درست نہیں ہے اللہ کے نبی کے ایک حدیث ہے کہ جو ہمارے دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کرے جو دین کے اندر نہ ہو فہوا ردن تو وہ رد ہے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا اس کو رد کر دیا جائے گا اسی طرح کی ایک رسم یہ ہے عرفہ بھرنے کی رسم یہ بالکل بے اصل ہے اس کی شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اس تمام رسم سے اس رسم سے ہم کو بچنا چاہیے اور اپنے عزیز و اقارب میں جو بھی اس رسم کو مناتے ہیں ہم ان کو بتائیں کہ یہ بالکل بے اصل ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس سے کوئی ثواب نہیں پہنچتا اور شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے ان تمام رسومات سے بدعات سے جتنا ہو سکے ہم کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے فقط واللہ وعالہ موسیقی